بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے اید الازہ سپیشل بریکفنس ریسپی لے کے آئی ہوں بیف پائے اب آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ان کو گھر میں اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں اور جناب میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر آپ میرے چینل پر لے نئے ہیں ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے بہت ایزی وی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے پائے آپ نے اچھے سے ساف کر لینے ہے ساف کر کے آپ نے اس کو ایک ککر میں ڈالیا اور اس کے اندر میں اتنا پانی شامل کر رہی ہوں کہ اس کو اس ٹاک کو ہم بعد میں اس کی شوربہ بنانے میں استعمال کریں گے اس کے اندر میں نے پیاس شامل کیا اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے لیسن نمک ہسپ زائقہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے علاوہ جاہے وہ حلدی پاودر دھنیا پاودر دار چینی اور جو ہے وہ بڑی لائچ یہ ڈال کے ککر کو بند کر دیں گے اور جو ہے وہ ہم نے اس کو تقریباً 45 منٹس کے لیے پکانا ہے یا پھر جتنے میں آپ کے یہ گل جائیں ٹھیک ہے جی اب ترکہ ریڈی کر لیتے ہیں ترکہ کے لیے میں نے پیاز فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے لیے میں پیسٹ ریڈی کر رہی ہوں ہری مرچوں کا اور اس کے علاوہ لال مرچ ٹھیک ہے مدیگی لال مرچ ہے تو اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا اور پیس لیا پیاز جیسے ہی تھوڑا گولڈن ہونے لگا میں نے اس کے لیے تھوڑا پانی شامل کیا ہے تاکہ یہ زیادہ براؤن نہ ہو جائے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا اور فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جناب جیسے ہی پیاز کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کیا اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ پیسٹ شامل کر دیا اس کے ساتھ ہم نے لیسن ادرک کا پیسٹ بھی شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اچھے سے آپ نے اس کی بھونائی کر لی ہیں ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ بھونائی ہو چکی ہے اس کے در میں نے تھوڑا سا پانی اور شامل کیا ہے تاکہ مسالے کچھے نہ رہیں اور جو ہے وہ اچھے سے یہ بھون جائے ٹھیک ہے جی تو جناب ہم نے ان کو بھون لیا بھونتے ہیں پھر اب اس کے در ہم ایک ٹماٹر شامل کر دیں گے ٹھیک ہے موٹا موٹا کاٹ کے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑی سی ثابت ہری مرچیں وہ ڈال دیں گے اب جو ہم نے پائے بوائل کر لیے تھے اس کو ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے اور جناب اس کو جو ہے وہ ہم نے اچھے سے بھونائی کرنی ہے مطلب بہت زیادہ بھی نہیں اس کو ضرورت کیونکہ یہ گل چکے ہیں بلکل دن ہیں تو بس ہم نے اس کے اندر فلیورز کو ابزورپ کرنے کے لئے جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی بھونائی کریں گے ٹھیک ہے جناب جیسے ہی ہماری اس کی بھونائی ریڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر جو لیفٹ آور سٹاک ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے ہم نے اب یہ جو سٹاک تھا جو پائے بوائل کر کے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اسی کی ہم اس کا شوربہ بنائیں گے اس کو جو ہے وہ مکس کر کے آپ نے سلو آنچ پہ جو ہے وہ پکا لینا ہے اور جیسے شوربہ گاڑا ہو جائے آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا گرم سالہ شامل کرنا ہے تھوڑا سا دھنیاں ڈالیں اور سرف کریں نان یا کلچے کے ساتھ امید آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک اللہ حافظ